کمپین میں عوام کو کتنا پیسہ تقسیم کیا ہوگا؟ ڈیزل پٹرول کھانا یہ ہم نے کھل کے دیا اور تنویر علیہ السلام میں چونکہ ان کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں نائنٹی ٹو نائنٹی تھری سے جانتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے دین اور تنویر علیہ السلام کے کردار پر لوگوں نے ووٹ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں سوئل مناصر آج ایک اہم پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعرف کے متاجنی ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے بانی کارکنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے میری مرات جناب صداقت حیات صاحب ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت کیا کیونکہ عام طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ حکومت میں آ کے ٹائم کم ہی دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے حکومت میں آنے کے باوجود ہمیں وقت دیا آپ کو ہم نے دیکھا ویڈیوز کے ذریعے دیکھا حلقا وستی باغ میں آپ گاؤں گاؤں گے ایر ایک پولنگ سٹیشن میں گے تنویر علیہ صاحب کی کمپین چلائی کیا سمجھتے ہیں جن لوگوں نے سردار تنویر علیہ صاحب پر اعتماد کر کے ان کو ووٹ دیا وہ کیا ان پانچ سالوں میں مطمئن ہو پائیں گے جی سب سے پہلے تو آپ کا بیاد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا چونکہ میڈیا والے کم ہی کسی کو ٹائم دیتے ہیں جی انشاءاللہ یہ الیکشن ہم نے وعدوں پہ لڑا ہے اگلا الیکشن ہم کارکردگی پہ لڑیں گے اور جن لوگوں کے ساتھ وعدے کی ہیں وہ انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ پورے کریں گے اگر نہ کر سکے تو تنویر علیہ صاحب کے خلاف اپوزیشن سب سے پہلے میں شروع کروں گا چونکہ ہم لوگوں نے ہماری پوری ٹیم نے ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ جا کے لوگوں سے وعدے کی ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو تنویر علیہ صاحب سے امید ہیں تو جس انسان سے امیدیں وبستہ ہوں وہ اگر کسی کی امید توڑے گا تو وہ میرے حیال میں پھر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس کی زندہ مثال مشتاق محینات صاحب ہیں سیر یہ بتائیے گا کہ سرداد تنویر علیہ صاحب پر ایک حملہ کیا گیا جس میں فائرنگ بھی کی گئی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر سینکڑو کارکنان ان کے ساتھ موجود تھے لیکن عام میں آپ فرنٹ لائن پر نظر آئے کیا آپ کو کوئی ہوف محسوس نہیں ہو نہیں جو رات قبر میں ہے وہ تو قبر میں آئی تو یہ ڈرڈر کے جینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا جیئے تو مرد بن کے جیئے زندہ دلی سے جیئے نہیں تو پھر یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے گھروں میں بیٹھنا چاہیے خواتین کی طرح گھر بیٹھ کے گھر کے کام کاج کرنا چاہیے اگر تنویر علیہ صاحب کو بھائی بولا تھا تو ان کی جگہ ہر جگہ پر فرنٹ لائن پر کھڑا رہا اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑا رہوں گا یہ بتائیے گا کہ ازاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کو باری اکسیت سے کامیاب کروائے گیا جو وعدے عوام کے ساتھ کیے گئے ہیں یا تعمیر و ترقی کے جو کام ہیں وہ اگر سٹارٹ ہوں گے یا وعدے کے وعدے ہی رہے ہیں انشاءاللہ وہ سٹارٹ ہوں گے تنویر علیہ صاحب پرائم نیسٹر ہوں گے اور تنویر علیہ صاحب میں چونکہ ان کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں نائنٹی ٹو نائنٹی تھری سے جانتا ہوں وہ جو وعدہ جو بات کسی سے کر لیتے ہیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے وہ وعدہ وہ بات پوری کرتے ہیں اور انشاءاللہ آزاد کشمیر کے ستر سالہ دور میں اتنی تعمیر و ترقی نہیں ہوئی ہوگی جتنی ان پانچ سالوں میں ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ پانچ سال بعد نیا کشمیر نظر آئے گا یہ بتائیے گا کہ ہلکا وستی باغ کی اگر بات کریں ہلکا وستی باغ میں بہت سے سینئر رہنماؤں نے سردار تنویر علیہ صاحب کے حق میں اپنا فیصلہ دیا اور اپنے کارکنوں کو بھی یہ میسج دیا کہ آپ سردار تنویر علیہ صاحب کو ووٹ دیں اور انہوں نے باری اقصے تھے کام آپ کا کیا اگلا سٹیچیڈی کیا ہوگی ان کی سیاسی اجیسمنٹ کی حوالے سے دیکھیں یہ قبل ازاکت چیزیں ہیں سینئر میں سے ترابی صاحب آخری تین دین ہمارے حق میں بڑھ رہا ہوئے بیاد مشکور ہیں وہی عزت اترام ہم نے ان کو دیا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں باقی طائر صاحب ہیں وہ پی ٹی اے میں شامل ہو گئے تھے وہ جب امریکہ سے آئے تھے تو پہلی ہی رات میری ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ پی ٹی اے میں شامل ہو گئے تھے انہوں نے دن راتے کیا محنت کی ان کے ساتھ میں بھی رہا باقی یہ کہ جتنے بھی تھے ان کی پرس کنفرنسز آپ کے سامنے ہیں جو تنویر علیہ السکو آرہا کے واپس بنگو ہی بھیجنا چاہتے تھے تو وہ آج کسمو سے یہ کہیں گے کہ ہم پی ٹی اے کے ساتھ کھڑے تھے ایک چیز بڑی مشہور تھی اور سوشل میڈیا پہ اس کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا تھا کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہلکہ وستی باغ میں آپ نے کمپین میں عوام کو کتنا پیسہ تقسیم کیا ہوگا ہم میں تنویر صاحب کا یہ سمجھ لیں کہ رائٹ انڈ میں نے ایک ارپیہ کسی کو نہیں دیا میں اللہ کو عظر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں اور نہ ہی تنویر علیہ صاحب نے کسی کو پیسہ دیا ڈیزل پٹرول کھانا یہ ہم نے کھل کے دیا اپنے پارٹی ورکٹروں کو دیا وہ ان کا حق بنتا تھا چونکہ وہ ساری تقریباً غریب لوگ تھے باقی کسی کو ایک ارپیہ یا پائپ ٹنکی کیش کچھ بھی نہیں دیا یہ سب جھوٹ ہے فراد ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح کہتے تھے تنویر علیہ السلام کو ٹکٹ نہیں ملے گا پھر اس طرح کہتے تھے کہ تنویر علیہ السلام بیس ہزار کے مارجن سے الیکشن آر رہا ہے پھر یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو الکے میں نہیں گھسنے دیں گے یہ ریڈ زون ہے یہ فلان زون ہے یہ فلان کام ہے سب جھوٹ فراد ہے تنویر علیہ السلام اس کی اپنی جو آج تک کارکردگی ہے بزنس میں اور جس طرح انہوں نے لوگوں کو ہلپ آؤٹ کیا بغیر گورنمنٹ میں آئے ہوئے تو وہ دیکھ کے لوگوں نے تنویر علیہ السلام کو ووٹ دیا اور جہاں پہ بھی میں گیا جس پولنگ سٹیشن پہ بھی گیا لوگ ایک بات ضرور کہتے تھے کہ یہ باقیوں کی طرح چور نہیں ہوگا یہ سکیمو کے پیسے نہیں کھائے گا یہ ڈیفرنس تھا تنویر علیہ السلام اور باقی امیدواروں میں اور پھر یہ ڈیفرنس تھا کہ تنویر علیہ السلام نے اور چیئرمن عمران حان نے لوگوں کو ایک وین دیا پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں کسی نے آئی ٹی یونیورسٹی کی بات کی پہلی دفعہ آئی ٹی پارک کی بات ہوئی پہلی دفعہ کیڈٹ کالج باغ میں لانے کی بات ہوئی پہلی دفعہ کسی امیدوار نے بغیر الیکشن لڑے لوگوں کو پانچ ہزار نوکریوں کا اعلان کیا کہ الیکشنوں کے بعد میں پانچ ہزار روزگار نوجونوں کو روزگار دوں گا پہلی دفعہ باغ میں ٹیکنیکل کالج کی بات ہوئی یہ ساری وہ چیزیں تھی جو لوگوں کے لیے نہیں تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے وین اور تنویر الیاز کے کردار پہ لوگوں نے ووٹ دیا سر یہ جو پانچ ہزار نوکریوں کی آپ نے بات کی ہے پانچ ہزار نوکریوں کیا سمجھتے ہیں کہ سرکاری سطح پر زیادہ نوکریوں دی جائیں گے یا پرائیویٹ سطح پر نہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ساری پانچ کی پانچ ہزار پرائیویٹ سیکٹر میں کیونکہ ان کا خود بزنس اتنا ہے کہ وہ پانچ ہزار لوگوں کو اکومنڈیٹ کر دیں گے سر یہ بتائیے کہ یہ جو تنویر الیاز صاحب پر اس وقت ہلکہ وستی باغ کی عوام نے اعتماد کیا ہے یا کیا سمجھتے ہیں کہ تنویر الیاز صاحب ہلکہ وستی باغ کے لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے نہ صرف ہلکہ وستی باغ بلکہ پورے آزاد کشمیر کی عوام کی جتنی بھی امیدیں ان پر پورا اتریں گے انشاءاللہ اور پوری ٹیم پورے پانچ سال ان کے ساتھ کڑی رہ گی یہ فیملی ان کی کارکردگی ایسی ہے کہ ہمیں کشمیریوں کو فخر ہونا چاہیے کہ پہلا بزنسمن ہے جس کو ستارہ پاکستان سے نوازا گیا پہلا کشمیری ہے جس کو آدھے پاکستان کی انویسمنٹ بورڈ کا چیئر میں نے بنایا گیا یہ بھی ہم کشمیریوں کے لیے فخر کی بات ہے اور پھر عمران حان کی چوائس یہ میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ بھی غلط ہوئی نہیں سکتی آپ کس قدر مطمئن ہیں کہ عمران حان کی چوائس وزیراعظم عداد کشمیر کے لیے سردار تنویر علیہ السی ہو سکتے ہیں میں انڈرڈ پرسنٹ مطمئن ہوں بلکہ آپ کہیں تو میں آپ کو مٹھائی کھلا کے بھیجتا ہوں اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ وزیراعظم کا اعلان قد تک متوقع ہے انشاءاللہ آج رات یا کل دن کو آپ کو یہ خوشیبری بھی سنا دیں گے یہ ویسی خوشیبری ہے جب وستی میں لوگ میرے ساتھ شرط لگاتے تھے کہ تنویر علیہ السی کو ٹکٹ نہیں ملے گا آپ پارٹی سے فارغ ہو جاؤ گی ٹکٹ بھی ملا سیڈ بھی جیتے اور انشاءاللہ پرائیم نیسٹر ہلکا وستی باغ سے ہی ہوگا ہلکا وستی باغ اور بالخصوص پورے عداد کشمیر کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے انشاءاللہ آپ لوگ مطمئن رہے ہیں ہم نے جو وعدے کی ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ وعدے پورے کر کے اگلی دفعہ جب آپ کے پاس آئیں گے اور مجھے یقین ہے کہ ہلکا وستی باغ میں اگلی دفعہ دوسرا کوئی امیدوار ہی نہیں ہوگا ٹھیکے داروں کو اپنی سیاست ختم ہوتی ہی نظر آ رہی ہے اسی لئے کبھی کہتے ہیں تنویر علیہ السی کی گاڑی جلا دو کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ برادری کا ہی نہیں ہے کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر کا ہی نہیں ہے منصر کا ایڈرس لکھا ہوا اس کے آئی ڈی کارٹ پہ وہ سارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیم پاگل ہو گئے ہیں انشاءاللہ اگلے مہینے میں ان کو لاور لے کے جاؤں گا تو علاج میں جلدی جلدی کرا دوں گا اور کشمیری جتنے بھی ہمارے پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کے ساتھ میں بھی یہ آج پھر وعدہ کرتا ہوں کہ آپ پانچ سال بعد انشاءاللہ ہر بندہ تنویری لیاس اور تحریک انصاف کا ورکر بن کے پورے آزاد کشمیر میں نکلے گا کہ یہ ڈیفرنس ساتھ ابدیلی اور باقی جماعتوں میں بہت شکریہ سار یہ تھے ہمارے ساتھ صداقت حیاظ صاحب ان کی گفتگو آپ نے سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں تنبیر و ترقی کا کام شروع ہونے والا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں باری اکسریس سے کامیاب ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تنبیر علیہ صاحب آزاد کشمیر کے نیکسٹ پرائیم منیسٹر ہوں گے اسی کے ساتھ اپنے مزبان سوہل مناز کو اگلے کسی پروگرام تک دیجئے اجازت اللہ حافظ